لیکن چیزوں سے بچا جا سکتا ہے دائیت کو کس طرح ہاں سے بہتر کیا جاتا ہے ان تمام تر باتوں پر دسکشن کے لیے آج مارسلہ سٹوڈیو میں موجود ہوں گی ڈاکٹر تاریک محمود السلام علیکم طرق صاحب کیسے آپ جی بلکم ٹکٹر سب سے پہلے تو آپ پر شکریہ کہ آپ پروگرام میں آئے مرسوکت میں سے وقت نکالا ہم پروگرام میں انفرومیٹیو جو چیزیں ہیں وہ بھی نازلین تک پہنچائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کی پرسنلیٹی کے حوالے تھوڑا سا بات کریں گے اپنی پرسنلیٹی کے حوالے سے بتائیں گے سب سے پہلے بچپن کی طرف چلتے ہیں بچپن کیسا گزہ آپ کا میرا طالب گجرات سے آجی اور میری ابتدائی ایڈوکیشن جو ہے وہ گجرات سے ہی ہوئی اس کے بعد پھر میں علامہ اقبال میڈیکل کالیج سے میں نے گریجوشن کی ایٹی ٹو میں اور اس کے بعد پھر میں نے ایمار سی جی پی کیا یوکے سے اور اس کے بعد ہماری ایک اسوسیشن ہے پاکستان اکیڈمی آف فیملی فیزیشن وہ ہم نے شروع کی اور میں اس کا پریزیڈنٹ چلا رہا ہوں اور ساتھ میں آپ نے مستر شاہ کے ایریا میں اپنا پرائیویٹ ہاسپٹل چلا رہا ہوں اور کوشش یہ کی ہے شروع میں میں چار سال پاکستان میڈیکل اسوسیشن لاہور کا جنرل سیکٹری رہا تو اس طرح سے مختلف جو میڈیکل کے شعبے ہیں وہاں پہ جتنے بھی ڈاکٹرز کے مسائل تھے پیشنٹس کے مسائل تھے اس کے اوپر ہمیشہ ہی شروع سے لے کے اب تک میں اس پہ بڑا ایکٹیو رہا ہوں اس فرنٹ پہ اور کوشش یہی رہی ہے کہ پاکستان میں میڈیکل کے شعبے میں جتنی پرابلمز ہیں اس کو گورنمنٹ کو ہائی لائٹ کیا جائے اس کے حال بتایا جائے اور بہتر سے بہتر سٹرکچر جائے ہم کس طرح اپنے غریب عوام کو دے سکتے ہیں اس کے لئے ہمیشہ جدہ زود کی اچھا ابھی آپ نے بتایا کہ گجرات سے تعلق ہے پیدائی تعلق بھی آپ نے گجرات سے حاصل کی تو وہ جہاں پہ انسان کی جبلت میں شامل ہوتا ہے جہاں اس نے وقت گزارا ہو اس زگا سے محبت ہو جاتی ہے تو ظاہر ہے آپ کا وہ ابائی گھر بھی اسے کہہ سکتے ہیں گجرات کے حوالے سے کیا فیلنگز ہے آپ تو وہاں جانا ہوتا ہے کہ پرمنٹلی یہیں پہ شفٹ ہو گئے ہیں جی نہیں دیکھیں ہماری کہتے ہیں کہ جو آپ کی بنیاد ہے وہ تو وہی ہے تو اس لئے جتنے ریلیٹیوز وارہ سارے وہ وہیں پہ ہیں تو اس لئے ہر کسی اپنا عید پہ یا باقی تہوار پہ آپ کو جانا پڑتا ہے یا اپنے ریلیٹیوز میں کوئی خوشی گمی کا موقع ہوا تو وہاں پہ اکثر آپ کو جانا پڑتا ہے اس لئے اس بنیاد سے تو آپ ہٹ نہیں سکتے ہیں اٹھا کر دیکھیں گے اور ثقافتی طور پہ بھی وہ بہت جانا جاتا ہے تو کون سی ایسی سپیشیلیٹی ہے گجرات کی اس حوالے سے بھی بتائیے دیکھیں جی ایک تو جو ایک بڑی گجرات کی ایک لوگ لاستان وہ ایک وہاں سے گجرات سے اس کا ہے تعلق وہ سونی مہنوال جو اس نے گھڑے پہ بہت دریائے چناب کو چناب دریائے کے کنارے واقع ہے گجرات تو اس لئے ایک تو وہ واقعہ مشہور ہے باقی وہاں پہ کئی صوفیہ وہاں پہ حضرت شاہدولد رہائی اور بابا کامان والی سرکار یہ مشہور وہاں کے بزرگ ہوئے ہیں اس کے علاوہ وہاں پہ پولٹیکل شخصیات وہاں پہ گجرات سے کافی نوافزادے ہیں اور چودری خاندان ہیں جو مجودہ سپیکر ہیں ان کا تعلق گجرات سے ہے پریزیڈنٹ فضل اللہ چودری وہ پریزیڈنٹ رہے ہیں پاکستان کے وہ بھی گجرات سے ان کا تعلق ہے پھر وہاں پہ ایک زمیندار کالج ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ اس زمانے میں سرفضل اللہ جو وہاں کے انہوں نے اس دور میں ایک زمیندار گھر سے ان کا تعلق تھا لیکن انہوں نے ایڈوکیشن میں سرسیت سے وہ متاثر تھے اور جیسے سرسیت نے ایک یونیورسٹری بنائی تو انہوں نے زمیندار کالج اس زمانے میں اور یہ ایک بہت بڑا آدارہ ہے ایڈوکیشن کا وضحات میں تو وہ انہوں نے بنایا اس کے علاوہ وہاں پہ جو جو فینس کی انڈسٹری ہے پلس جو برطن ہے اس کی انڈسٹری ہے تو یہ چھوٹے جو سمال بزنس ارگنیلیجسٹی ہیں وہاں پہ کافی ہیں اب بچپن کی آپ کے ہم اس سے پہلے بات کرے تھے تو بچپن میں آپ شریر تھے سنجیدہ تھے یا جیسی پرسنلیٹی آپ یا اسی طرح کی تھی اور نیچرلی آپ جیسے بچپن میں بھی ہوتا ہے بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن چھوٹی موٹی سٹارٹ جیسے بچپن میں بچے کرتے ہیں اچھا سٹیڈیز کے گھرم بات کرنا سپیشلی داکٹر سکولے تو ہمارے مہاشرے میں ہی پرسپشن ہی ہوتا ہے کہ داکٹر وہ باتتا ہے جو بہت جینیس ہوتا ہے تو سٹیڈیز کیسی رہی بچپن میں ایک ایبری سوڈنٹ ہے یا جینیس رہی ہمیشہ سے میڈیکل کے شعبہ آپ بھی دیکھ لیں پہلے بھی دیکھ لیں پہلے سیٹیں بہت کام ہوتی تھی اور آپ کو منت کر کے تو میرے حالے جتنے بھی ڈاکٹر ہیں یا انجینئر ہیں ہمیشہ طاپ میرے کے لوگ رہے ہیں اور انفرٹنیٹی ہمارے ملک میں یہ ہے کہ جو سب سے نیچے میرے والا ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ ایکسل کر رہا ہوتا ہے اور جو طاپ میرے کے آپ داکٹرز جتنے آپ ایڈمیشن لے لیں ٹیسٹ لیں آپ جتنا ایم کیٹ اور باقی ساری چیزیں میں سے گزر کے اس کو ایڈمیشن ملتا ہے اور اس کے بعد پھر جو پانچ سات سال اس کو رگڑا لگتا ہے میڈیکل کالجیز میں ہسپیٹل میں اور اس کے بعد جو اس کے ساتھ ہوتی ہے وہ میرے حالے ہمارا ملک ہے جہاں پہ بہت زیادہ ایمپورومنٹ کی ضرورت ہے انشاءاللہ آپ امید کر سکتے ہیں یا پاکستان بن گیا یا نہیں تبدیلیاں بھی آئیں گی اور اصول بھی نئے بنیں گے ابھی آپ نے بچپن کے حوالے سے بتایا کہ بچپن صاحب ڈیلینٹ بھی رہے تو کیا یہ پیرنٹس کی طرف سے تھا کہ وہ چاہتے تھے آپ ڈاکٹری کی طرف آئیں کیونکہ ہوتا ہے یہ عموماً کہ پیرنٹس بہت زیادہ پریشرائز بھی کر دیتے ہیں بچوں کو کہ ان کے اتنے خواہش ہوتی ہے کہ آپ نے ڈاکٹر بننا ہے تو وہیں سے ان کا مائنڈ بن جاتا ہے کہ بڑے ہکم نے ڈاکٹر بننا ہے اس طرح کا کچھ تھا یا اپنا کچھ انٹرسٹ تھا ہمارے گجرات میں تقریباً تحصیل خاریہ سے میرا تعلق ہے تو وہاں پہ شاید کوئی گھر ایسا ہو جس کے لوگ باہر نہ گئے انگلینڈ میں گئے میڈل اس میں گئے امریکہ میں گئے تو آپ اس دور میں کیونکہ آپ کا ذہن اتنا نہیں ہوتا تو آپ اپنے جو ہمسط لوگ ہوتے ہیں ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا جی وہ باہر جا کے تو وہ کمار رہے ہیں یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں تو آپ ان کو ایڈیلائز ان کو کر رہے ہوتے ہو الکل ایسے ہی ہے لیکن میری میں سمجھتا ہوں کہ مجھے بدلنے میں سب سے زیادہ جو ہاتھ ہے میرے مامو تھے وہ پڑے لکھے تھے وکیل تھے تو انہوں نے مجھے ایک چیز میں نے بہت گھر والوں سے کہا کہ مجھے دبائی بے دیں اچھا اچھا انہوں نے کہا کہ اس طرح کریں کہ آپ ایک دفعہ کالج میں ایڈمیشن لے لو اگر تمہارا دل نہ لگا یا تم نہ پڑ سکے تو پھر میں تمہیں بے دوں گا لیکن ویسے نہیں چونکہ وہاں جا کے تم ایزے لیبرر چونکہ میں اس نے میٹر کیا تھا تو انہوں نے کہا میٹر کو کیا وہاں پہ ملے گا تو تم ایزے لیبرر وہاں پہ کام کرو گے تو وہ ہمارے گاؤں کے کچھ نوک گئے ہوئے تھے تو وہ کہا تمہارے اور ان میں کوئی فرق نہیں ہوگا جس کی طاقت زیادہ ہوگی جو زیادہ وزن اٹھا سکے گا وہ زیادہ پیسے کمارا ہوگا تو اس اس وجہ پھر میں جب ایڈمیشن لیا اور پھر جب اس محول سے گاؤں کے محول سے نکل کی آپ شہر کے محول میں آتے ہو اور پھر جب آپ لوگوں کو دیکھتے ہو پھر پتا چلا کہ پڑائی میں تو بہت زیادہ ہے اور پھر میرے وہی دوست جو کہ چلے گے سے اور جب مجھے میڈیکل کالج میں آ کے ملے تو وہ بہت پشتا ہے کہ ایڈوکیشن سے میرے حال ہے بہتر کوئی چیز نہیں ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور یہ بنیادی انصر ہے کسی بھی معاشرے کی ترقی کا آپ نے ابھی بات کی کہ اس وقت میٹرک آپ نے کیا غالباً اس کے بعد آپ نے یہ سوچا کہ مجھے دبائی جانا چاہیے اور وہاں پر ایزا لیبر بھی کام کرنے کے لیے آپ تیار تھے تو اس سفر سے لے کہ آج تک سفر اب ماشاء اللہ پریزیڈنٹ فیملی فیزیشن پاکستان بھی ہے اور کافی عرصے سے اس پر اپنے فرائے سر انجام دے رہے ہیں اس سفر میں کیا کیا مشکلات تھیں کون کون سے سرکمسٹانسز سے گزرے اس حوالے سے آگاہ کی جائے گا لیکن جی آپ آپ کہیں بھی چلے جائیں کوئی بھی ارگنیزیشن لے کے چلے جو وولنٹری ورک کرتا ہے اس کے پیچھے لوگ پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے کوئی کہیں نہ کہیں کوئی چھپا ہوا اس کا اپنا مقصد ہے یہ کوئی اپنا پرسنل بینیفٹ لینا چاہتا ہے تو جب ہم لوگوں کے پاس اپنے دوستوں کے پاس گئے کہ آپ اس کے میمبر بنے ارگنیزیشن کے آپ کو یہ یہ فائدہ ہوگا تو لوگوں نے پہلے شروع میں بہت زیادہ ہمیں رزیسٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ آپ اپنا کلینک چھوڑ کے کیونکہ ڈاکٹر کافی بیزی لوگ ہوتے ہیں ایون جو اپنی سوشل لائف ہے اس کو بھی ٹائم نہیں دے سکتے کسی بھی چونکہ انہوں نے اپنا رات کو بھی کلینک کرنا ہوتا ہے دن کو بھی کرنا ہوتا ہے تو جو شادی گمیوں پر بھی سب سے آخر میں پہنچنے والے ڈاکٹری ہوتے ہیں جب لوگ سمیٹ رہے ہوتے ہیں تو لوگ سمجھتے تھے کہ اتنا مذہب اپنا پرسنل کام چھوڑ کے تو یہ جو ہمارے پاس آئے ہیں کہ میمبر بنے اور اس آر ارگنیزیشن کو لے کے آگے چلتے ہیں تو ان کا کیونکہ کوئی بھی سمجھ نہیں سکتے لوگ کہ کوئی بندہ کمیونٹی کے لیے بھی کام کر سکتا ہے تو انہوں نے شروع میں یہی کہ یہ یا تو کوئی پیسہ کھانا چاہتے ہیں یا کوئی کرپشن کرنا چاہتے ہیں یا اپنے ذاتی مقصد کے لیے اس کو سیڑھی بنا کے آگے جانا چاہتے ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ میں سے چاہی ہے اگر آپ مقصد کے ساتھ آپ ہنڈر پرسنٹ اس سے اس کے پیچھے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کا ساتھ دیتا ہے تھوڑی سی عزمائی ضرور آتی ہے لیکن پھر جب لوگوں نے دیکھا اور وہ لوگ جو ہمیں پہ بہت زیادہ تنقید کرتے تھے جب ہمارے ساتھ چلے انہوں نے دیکھا کہ یہاں پہ تو اپنے جیب سے خرچ کرنا پڑتا ہے آپ کو اپنا ٹائم بھی خرچ کرنا پڑتا ہے اپنا ذاتی پیسہ بھی خرچ کرنا پڑتا ہے اور پھر جا کے کمیوریٹی کا کام پھر کرنا پڑتا ہے تو پھر لوگوں نے ریالائز کیا کہ نہیں یہ مذہب اور وہ آستا ہی آستا پھر ہمیں بعد میں کوئی ہیڈن لی آئی اب ماشاءاللہ ہمارا پورے پورے پاکستان میں ہمارے چپٹرز بن گئے ہر ڈسٹرکٹ میں پھر ہم نے کانفرنس شروع کی انگلینڈ میں کیا ہے کہ کوئی بندہ ڈائریکٹ کوئی ڈاکٹر فیمیزیشن نہیں بان سکتا تو وہاں پہ ایک ایک اگزیم دینا پڑتا ہے اور اس کے تھو پھر آگے جاتے ہیں ہمارے ملک میں یہ ہے کہ آپ نے چونکہ آپ دیکھیں ہیڈ تو ٹو بے شمار سپیشیلٹیز ہیں سرجی ہے میڈیسن ہے این ٹی ہے آئی ہے اپتھرپیڈک ہے گائنی ہے بے شمار ہے اب تو اور زیادہ بن گی کارڈیالوجی ہے گیسٹ انٹرالوجی ہے تو آپ نے اوزاب کیا ہوتا ہے کسی ایک سبجیکٹ میں یہ میکسمم دو میں یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے اور آگے جاگے جا فیلڈ میں جاتے ہو تو آپ کو ساری سپیشیلٹیز کے پیشنٹ آرہے ہوتے ہیں تو ہم نے دیکھا گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ٹریننگ کا فیمیزیشن کیلی پروگرم ہی نہیں تھا ہم نے اپنی مدد آپ کے طاعت آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہم ایک سال میں لاہور لاہور میں سارے چار سو کنٹیننگ میڈیکل ایڈیوکیشن کے پروگرم کرتے ہیں ماشاءاللہ ٹھیک ہے جی اور سارے اپنی مدد آپ کے طاعت کوئی گورنمنٹ سے ہم نہیں لیکھیں ارے بڑے اچھی کا وشہ آپ کے یہ بہت بڑی ہے اور اس سے اتنا فائدہ ہوا ہے اور اس سے میں سمجھتا ہوں کے انڈائریکلی ہمارے جو غریب پیشنٹ ہے جو فائملی سیشن ان کو ان کے ڈور سٹیپ کے اوپر جو خدمات دے رہے ہیں اس کی وجہ سے ان کا بہت فائدہ ہوا تو انہیں جو لیٹس نالج جو ڈاکٹر کو ملا وہ کنے ہوا الٹی میٹلی پیشنٹ کو بالکل اور جو ہماری لیٹس گائے کیونکہ میڈیکل کا شعبہ ایک ایسا ہے جس میں دن بڑ دن روز تبدیلیاں آ رہی ہیں بلڈ پیشنٹ کی دعائی جو آج سے بیس سال پہلے تھی آج وہ شاید بہت نیچے چلے گی بلکل ایسے ہی ہے ٹھیک ہے جی نئی نئی چیزیں آگیں ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی اور وہ اگر آپ کو لیٹس ٹیکنالوجی کہنی پتا ہوگا آپ کا پیشنٹ وہ نیٹ سے ہر چیز پڑھ کے آتا ہے اور اگر اور سرچ بھی کی ہوتی ہے اور اگر ڈاکٹر کو ہی نہیں پتا تو پھر وہ کیسے ہو سکے داکٹر صاحب یہ بڑی لمبی ڈسکسشن ہے اس پر ہم مزید بات کریں گے لیکن اس سے پہلے ابھی جیسے کہ آپ نے بتایا کہ کافی ہرڈلز بھی آئے اور آپ نے ہم کہہ سکتے ہیں کہ زیرو سے سٹارٹ لیا انیشیل سٹارٹ تھا آپ کا بلکل اس دران آپ نے کافی مشکل حالات بھی فیس کیے ہیں تو ہر انسان کی ایک سکس سٹوری ہوتی ہے اور آپ نے کیا سمجھا کیا سیکھا اس وقت سے کہ کیا کامیابی کا راز کیا ہے اور کس طرح سے اپنے پیشن کو لے کر آگے چلنا چاہے گے میں سمجھتا ہوں جی کہ سب سے پہلے اگر کسی نے کامیاب ہونا ہے تو مقصد کے ساتھ لگن جو ہے وہ بہت ضروری ہے آپ کی پیورٹی جو ہے اور اپنے جس جو آپ کا نظریہ ہے جو آپ لے کے آگے چلنا چاہتے ہیں اس سے سمسیریٹی وہ بہت ضروری ہے اس میں آپ کے آپ کی فیملی نگلیکٹ ہوتی ہے آپ کے پیشنٹ نگلیکٹ ہوئے آپ کا پرسنل بیشمار چیزیں ایک سٹیک ہوتی ہیں ٹھیک ہے جی مصدر آپ کل آپ میں کل کی مثال دیتا ہوں کہ ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب ہے وہاں پہ ان کا کوئی مسئلہ ہوا اب ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ میڈیا میں ایک ٹکر چال جاتا ہے یہ ڈاکٹر کی مبینہ غفلت کی وجہ سے یہ ہو گیا حالانکہ بعض اوقات یہ ہے کہ امریکہ جیسے ملک میں آپ دیکھیں تو وہاں پہ جو کمپلیکیشنز ہیں ٹیٹمنٹ کی بسر آپ کو اگر سیٹران سے الرجی ہے آپ کو اگر پینسلین سے الرجی ہے تو وہ وہ آپ کو ان باہر میں الرجی ہے تو کئی دفعہ کوئی میڈیسن لیتے ہوئے یا کوئی آپ کو ریاکشن ہو گیا تو سمجھا یہ ہی جائے گا کہ اس نے ڈاکٹر نے حالانکہ بعض اوقات نہیں ریاکشن کا پتہ چلتا جب پیشنٹ لے لیتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے تو لوگ کہہ دیتے ہیں جی کہ یہ ڈاکٹر کی غفلت کی وجہ سے اور پھر آج کا لوگ اتنے ویبینٹ ہو گئے ہیں کہ وہ مطلب توڑ پھوڑ پہ اور فیزیکلی ہینڈل کرنے پہ وہ آگئے ہیں تو یہ ہم نے اور اسی پہ گورنمنٹ نے ایک ہیلتھ کیئر کمیشن کے نام سے ایک ادارہ بنایا کہ اگر کوئی پروفیشنل لوگ ہیں ان کی انکواری پولیس والا تو نہیں کر سکتا اس کی انکواری پروفیشنل بند ہی کرے گا تو وہ گورنمنٹ نے ایک ادارہ بنایا کہ اگر ڈاکٹر کے خلاف آپ کو کوئی شکایت ہے تو آپ اس ادارے میں جائیں پھر وہ پروفیشنل انکواری کرے گا اور اس کے بعد ہاں ہم اگر کوئی ڈاکٹر کی گفلت ہے تو ہم اسے سپورٹ نہیں کرتے ٹھیک ہے جی ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے جس نے غلط کام کیا اس کو اس کی سزا زروب ملے لیکن اگر اس کی گفلت نہیں ہے وہ نیچرل کمپلیکیشن ہے تو پھر انکواری بتایا گی کہ اس میں ڈاکٹر کا خصوص انکواری ہونی چاہیے پہلے انکواری ہونی چاہیے اس کے بہت اس کے خلاف بشک کیس دج کریں پہلے دفعہ پاکستان میں ایسے پہلے نہیں ہوگا اور جیسا کہ آپ نے بتایا دیگر ممالک میں اس کا بہت رجحان ہے پاکستان کی عوام اس سے اتنا نالج نہیں ہے اس بارے میں کہ کیا چیز ہے سب سے پہلے تو بتائیے کہ طریقہ کار کیا ہے کام کرنے کا دیکھیں جی انگلینڈ میں ہمارے صحت کے لحاظ سے یا ہر چیز کے لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں جو ڈیولپ کنٹریز ہیں امریکہ ہو گیا انگلینڈ ہو گیا اسٹریلیا ہو گیا باقی سارے جتنے ڈیولپ کنٹریز ہیں ہمیں دیکھنا ہوگا کہ وہاں پہ سسٹم کیا ہے ہمارے ہاں ہمارے ہاں ترشی کے جو آسپٹل ہے میو آسپٹل ہو گیا جدا ہو گیا گنگے رام ہو گیا سرفسز ہو گیا جنرل آسپٹل ہے ہمارے ہاں ہر بندہ ڈیریکٹلی چلا جاتا ہے ترشی کے آسپٹل جس کی ضرورت نہیں ہوتی ہمارے دو تین لیول ہے پرائمری کیر ہے پھر سیکنڈری کیر ہے پھر ترشی کیر ہے ہم ہونا یہ چاہیے کہ پیشنٹ انگلینڈ میں کیا ہوتا ہے کہ پیشنٹ سب سے پہلے آپ نے فیملی فیشنز کے پاس جائے ٹھیک ہے جس کے ساتھ وہ جسٹرڈ ہے اس کے پاس جائے گا وہ سمیت ہے اور ایٹی ٹو نائنٹی پرسنٹ ڈیزیزز وہی کور ہو جاتی ہیں وہی پر کور ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے جی اب آپ کو نزلہ خانسی بخار ہے یا آپ کو پیٹ میں درد ہوگی ومنٹنگ ہوگی تو وہ فیملی فیشنز اسیس کرے گا کہ آیا یہ مظہر اپینڈکس میں پیٹ میں درد ہوتی ہے اس میں ومنٹنگ ہوتی ہے جرس ہے اس کو خطر کرنے تو آیا یہ یہ عام گیسٹر انٹریٹس ہے یا کہ آپ کو کوئی ایسی پیچیدہ بیماری ہے جس میں آپ کو ریفرل کی ضرورت ہے صحیح تو ہم یہ چاہتے ہیں وہی پہ ٹریٹ ہونے والا ہے تو وہی پہ ٹریٹ ہو جائے گا وہ ترشی کیئر میں جو رش لگا ہوا ہے وہ ختم ہو جائے گا آپ کا ایٹی پرسنٹ جو رش ہے نا جو اس وقت ان سارے بڑے آسپٹلز میں ہے یہ ختم ہو جائے گا اگر آپ ریفرنس سسٹم شروع کریں اور اس میں کیا ہوگا کہ جب ایک فیملی فیشن چیک کرے گا اگر اس کو ضرورت ہے تو آپ نے دو سٹپ پر اس کو میڈیکل ایڈ مل گئی اگر وہ اس کو آپریشن کا کوئی کام ہے یا کوئی ایسا کمپلی کریٹڈ کام ہے کہ اس کی آگے مزید انویسٹیگیشنز ہونی چاہیے اس کو پھر ریفر کرنا چاہیے تو یہ سسٹم ہمارے ملک میں نہیں ہے لیکن ہماری جو نئی ایلتھ میسٹر آئی ہیں پروفیسر یاسمی ان کے ساتھ ہماری بات ہوئی اور انہوں نے اس کے اوپر بہت خوش ہوئی کیونکہ ہمارے زیادہ تار جو وجہ یہ ہے کہ ہمارے اتنے آسپیٹل بنے نہیں جتنی آبادی بڑھ گئی ٹھیک نا ایک دیوں آسپیٹل لکھا تھا تب لہور چھوٹا سا تھا اب لہور کتنے گمہ بن گیا لیکن اتنے آسپیٹل نہیں اب بنا سکے تو اس کو اس کمی کو دور کرنے کے لیے اگر ہم یہ ریفرن سسٹم شروع کرتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے صحیح کے مسائل کافی عدد تک ہمارے حال ہو جاتے ہیں سر ڈاکٹر صاحب جیسے کہ آپ نے بتایا کہ اس میں بہت سارے مسئلے مسائل ہو سکتے ہیں وہ پوائنٹ آؤٹ کرنے میں مشکلات ہوتی ہیں اب آپ کو بھی ہوتی ہے سمٹمز آکٹرز کو بھی نہیں پتا چلتا ہوگا تو اس کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کے لیے کیا چیزیں ہیں کیا سمٹمز ہیں کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ ہمیں ہلکا سا چکر بھی آئے کبھی سٹریس کے وجہ سے سر درد ہو جائے تو لوگ سمجھتے ہیں مائی گرین ہو گیا ہے پیٹ میں درد ہوا یا سائٹ پر کنی درد ہوا تو پوائنٹ آؤٹ کرنے کے لیے سمٹمز کیا ہیں اور کیسے کٹیگرائز کیا جا سکتا ہے دیکھیں جی ہمارے راہ جب ہم پڑھتے ہیں تو آپ کو ہیڈک ہے فر ایکجام پر تو ہیڈک کے ایکچل ڈائیگنوسیس تک پہنچنے کے لیے ہم اسے کہتے ہیں ڈیفرینشل ڈائیگنوسیس کہ کیا کیا ریزنز ہو سکتی ہیں ہیڈک کے ریزنز کیا ہو سکتی ہیں مطلب ہے کہ ہیڈک سمپل ہیڈک سے لے کے مطلب ہے جو اگر ٹیومر ہے اس میں بھی ہیڈک ہوتا ہے تو ہر ایک کو ڈیفرینشیٹ کرنا یہ پہلے تو ڈاکٹر کا کام ہے اور اگر وہ آپ کو ابھی ہیڈک ہوا تو میں یہ سمجھوں کہ اس میں تو کینسر بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے تو وہ ہمیں قابلیٹیز کے ساتھ سے کہ زیادہ مثلا آپ کو نزلہ ہوا آپ کو سائنس آیٹس ہو گیا ان جگہوں پہ رشا پڑ گیا تو اس میں بھی شدید ہیڈک ہوتا ہے ٹھیک ہے جی نزلے میں ناک بند ہو جاتی ہے اس میں بھی ہیڈک ہوتا ہے ٹھیک ہے جی سٹریس آپ نے لے لیے سٹریس نے لیا یا آپ نیند نہیں پوری کی اگزرشن ہوگی اس طرح سے بیشمار چیزوں سے موسم تبدیل ہو رہا ہے اس میں بھی ہو جاتا ہے تو یہ چیزیں ایک فیمیلی سیڈنز کا کام ہے کہ ان کو پہلے کیٹیگرائز کرنا ڈیفرینشل میں دیکھنا کہ کیا کیا چیزوں کی پاسیبیلیٹی ہے پرائیٹی وائز ٹھیک ہے جی اور اگر تو وہ آپ سمپل سا ہے آپ میرے پاس آئے میں نے آپ کو ٹریٹ کیا اور آپ ٹھیک ہوگے تو آپ کو فتر انویسٹیگیشن کی ضرورت نہیں ہے لیکن آپ کی وہ ڈیزیز وہ ٹھیک ہی نہیں ہو رہی یا کچھ الارمن سائنز ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی کہ اگر یہ یہ ہو تو وہ بڑا خطرناک ہو سکتا ہے مثلا اگر کسی کوئی ہیڈک ہو رہی ہے ساتھ ہی کوئی پرائیلیسز یا کوئی ایسی چیز ہو رہی ہے یا ہیڈ انجری ہوئی ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد اس کو ونٹنگ شروع ہو گیا اس کا پھر سیٹی سکین جو ہے وہ مست ہے وہ بیوش ہو گیا یا اس کو فٹس پڑ رہے ہیں تو یہ چیزیں دیکھ کے تو فرمیلیس جوہاں اسیس کرتا ہے کہ آیا یہ میرے پاس رکھنے والا کیس ہے یا آگے ریفرک تو جو لیٹس نالج آ رہا ہے یا لیٹس جو ڈیاگنوستک موڈالیٹیز آ رہی ہیں اس سے کام بہت آسان ہو گیا کہ آپ نتیجے پہ پہنچ سکتے ہیں اگر کسی کو اپینڈکس ہے اب اس کو پین اگر لیفٹ سائیڈ پہ ہو رہی ہے تو اپینڈکس اگر رائٹ سائیڈ پہ اس جگہ پہ ہوتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو اپینڈکس نہیں ہے ٹھیک ہے نا اس طرح کی بیشبار چیزیں ہیں جو کہ اگر آپ کے نالج ہے بیک گراؤنڈ نالج ہے تو پھر آپ اس کو کلینکلی ڈیاگنوز کر سکتے ہیں کہ یہ فلان چیز ہے سکتے ہیں کہ فیملی فیزیشن سے آپ کنسرن کریں سب سے پہلے اس لئے سکتے ہیں جس کٹیگری میں آپ فال کریں اس کی ریزن کیا ہے کہ فیملی فیزیشن is whole body doctor ہاں from head to toe وہ آئی کو بھی دیکھ رہا ہے ENT کو بھی دیکھ رہا ہے وہ آپ کی چیز کو بھی دیکھ رہا ہے پیٹ کو بھی مسلز کو بھی بونز کو بھی ٹھیک ہے لیکن اگر اپنس پیڈک سرجل ہے تو وہ صرف اور صرف وہ ہڈی جوڑ کو دیکھ رہا ہے صحیح ہے اس کو اگر بلڈ پیشر یا شوگر کا ہے تو وہ اس میں نہیں ٹھیک ہے جی لیکن ایک فیملی فیزیشن جو ہے وہ ایسے whole آپ کو پورا whole body doctor اور point out ہو سکتا ہے کہ یہ ہو کس وجہ سے رہا ہے یہ کس وجہ سے ہو سکتا ہے جر تک آپ پہنچ سکتے ہیں ایک جلی پھر ہم اس پیشیلیٹی کا انکار نہیں کرتے ہر سپیشیلیٹی اب تو سپر سپیشیلیٹی بن گی کہ پہلے ہوتا تھا ایک سرجل ہے اب تو ہینڈ کا سرجل علیدہ ہو گیا فوٹ کا علیدہ ہو گیا ٹھیک ہے تو آگے سپیشیلیٹیز بن گی نا تو شروع میں انہیں آنا پڑے گا آپ کے اپنے فیملی فیزیشن کے پاس وہ پھر جائے جہاں پہ رہفر کرے یہ آسان ہو جائے گا آپ کا ٹریٹمنٹ میں بھی آسان ہی ہوگی آپ دکٹر صاحب موسم بدل رہا ہے اور بیماریاں زیادہ آتی ہیں اس موسم میں فلو ہے سب سے زیادہ فلو سے لوگ پریشان ہوتے ہیں کس طرح بچا جا سکتا ہے کون سے سمٹمز ہیں دیکھیں جی ان کو ہم کہتے ہیں سیزنل ڈیجیز اب گرمیوں کا جب سیزن آئے گا تو پیٹ کی بیماریاں دائریہ وغیرہ ہو گیا ورمٹنگ ہوگی گردے کی درد ہوگی یہ چیزیں جو ہے یہ زیادہ کامن ہوگی سردیوں کی بیماریاں جو ہیں وہ زیادہ آپ کے چیسٹ انفیکشن دمہ اللرگیز یہ زیادہ سردیوں میں کامن ہیں اب جو میں پبلک کو بتانے کی کوشش کروں گا وہ یہ ہے کہ جو ہماری سیزنل ڈیجیز سردیوں کی اس میں فلو جو ہے یہ بڑا امپورٹرٹ ہے اچھا اس میں ایٹی پرسنٹ وائرل ڈیجیز وائرل ڈیجیز ٹھیک ہے جی وائرل ڈیجیز جیسے ایک مشہور سینگ ہے کہ اگر آپ علاج کریں گے تو وہ ایک ہفتے میں ڈیجیز ٹھیک ہوگی اگر آپ نہیں کریں گے نزلے کا علاج تو سات دن میں ٹھیک ہوگا بات ایک ہی ہے یعنی نہیں علاج کروگے تو سات دن میں ٹھیک ہوگے اگر علاج کروگے تو ایک ہفتے میں ٹھیک ہے اس لیے اس نے اپنا ٹائم پیریڈ پورا کرنا ہے لیکن کچھ اتیاط ہے اتیاط کیا ہے کہ آپ نے علاج سے بچنے کے لیے پولیشن ہمارے ملک میں بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے آپ باہر نکلے ابھی سموک کا سیزن آنے والا ہے ابھی سموک کا سیزن آنے والا ہے اور وہ آپ جو باسک ہیں وہ پین کے نکلیں اس کے بعد بعد آپ جو ٹھنڈے مشروبات ہیں وہ نہ پیئیں آپ تھوڑ سے گرم مشروبات پیئیں اور کوشش کریں کہ پانی کو روم ٹیمپریچر پر یہ ہلکا سا نیم گرم سموک کیا آپ نے بات کی سموک ہمیں ہر سال بہت اس کو فیس کرنا پڑتا اور بڑی مشکلات بھی ہوتی ہیں سموک کہاں کہاں ایفیکٹ کر سکتی ہے کیونکہ آئیس کا بھی کچھ لوگوں کو پرابلم ہو جاتی ہے تو وہ کہاں تک ایفیکٹ ہے ہماری جو جو آؤٹر چیزیں ہیں مثلا سکن ہے آپ کی اس سے شروع کر لیں اس کا اس میں اوپر ایفیکٹ ہوگا آئیس کیونکہ ڈائریکلی ماسفیر کو ایکسپوز ہوتی ہیں تو وہ جو ڈائسٹ اور جو آئیسیڈ پارٹیکلز ہوتے ہیں اس میں وہ آپ کی آئیس کا انفیکشن کریں گے اس کے بعد اپنے سانس لینی ہوتی ہے تو وہی ہوا جو ہے وہی ہیلو کے اندازل سلکھاتی ہے پیپروں میں جائے گی ربز آپ کیا کریں پھر جب ہم سموک کے دوران باہر نکلے تو چادرلے پیٹ کے نکلے کے کچھ بھی نظر نہ آئے وہ ایک ماسک تھا پہلی تو یہ ہے کہ گورنمنٹ اس کے اوپر کوشش کرے کہ جو امیشنز ہیں ڈیفرنٹ جو انڈسٹریل امیشن ہے اس پہ فیلٹرز ویرہ لگوائے تاکہ کم سے کم ہماری ایکسپوز جو انا ایکماسفیر میں ہو پھر ہمارے جو ویہیکلز ہیں اس میں جو مطبعہ ان کا سال میں جو معاینہ وہ بڑا ضروری ہے تاکہ وہ جو دھوہاں چھوڑ رہی ہوتی ہیں ایسی گاڑیوں کو شہر میں آنے کی جارس نہیں ہونی چاہیے وہ اپنے آپ کو ٹھیک کریں اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ماسک کا جو رجحان ہے وہ اگر ہم ماسک پہن کے جائیں گے تو ہمارا ایکسپوز کم سے کم ہوگا ایک تو پیونسٹر اس کے بعد بھی یہ ہے کہ بار بار موہ کو دھولے دکٹر صاحب مزید اس کو ڈسکشن کو آکے بڑھائیں گے وقت پہ ایک شارٹ بریک کا آپ ہمارے ساتھ رہیے گا کہیں ماں چاہیے گا ساف پانی ہی زندگی ہے دیوان وارٹر ایکسپریس کترہ کترہ شفاف پیور ڈرنکنگ وارٹر دیوان وارٹر ایکسپریس کیا کہ چیلنج ہوں گے جن کا انہیں سامنا ہوگا اب تو آگے پھر وہی پالیٹکس آیا کہ دو پہلے تھی آپ ایک بات کریں جو کی سچی اور اس کو اتنا کرڑکیں ہیں اتنا کرڑکیں ہیں کہ وہ ساتھ ثابت ہو جائے پیپس پارٹی کے سامنے بلکل ایک بہت امپورٹنٹ ٹاسک پڑا ہے آپ ہمیں بہت خوبصور دیکھیں کہیں جلدی جس سلویون تو نہیں ہو جائیں گے کوئی ایسا مسئل نہیں ہے پاکستان کا جہلما ہو سکتے آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ پرسیل رکھتے ہیں سب نینج تو آگئی ہے لیکن کیا اثر پڑے گا ہم پر یہ مصطفہ کمال جن کی کوئی تھیل نہیں آئی وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں چار تھیلوں کا وعدہ کیا گیا تھا موٹی سیس کی الیکشن کے بعد اور ستر کی الیکشن کے بعد جن نے کوئی کام کیے مجھے کوئی بتا دے گئی یہ ہو رہا اور میں پھر بلیب کر کے اس کو آگئے پھیک دوں اس کام میں دس سر پبندی ہے انہوں نے کہا تھا کہ یہ مجھے لولی لنگڑی دوہنٹ سریعت یہ نہیں چاہیے میں سمجھنا ہوں کہ سب کو مل بیٹ کر سوچنا چاہیے دیکھئے پروگرام سجاد میر کے ساتھ پیر سے جمعہ رات رات آٹھ بچ کر تین منٹ پر اتنی سٹرونگ اپوزیشن کو فیس کر سکے گی پاکستان تیلیکن صاحب وہ کسی قسم کا کوئی واضح روپ میپ دینے میں ابھی تک ناکام گزر آئی ہے جہاں گیترین صاحب کا اتنا ایمپورٹنٹ رول ایک پویسٹن ایگل ہے سیاسی استحقام جو ہے اس ملک میں ایک حسی بن کر رہ گیا مسلم لیگنون کے اندر فاروڈ بلاپ وہ جلد بن جائے گا ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم سال جب گزر جاتا ہے تو پھر لکیر پیٹتے ہیں پاکستان اور انڈیا کی ڈائلاؤگ جو ہے وہ تاتل کا شکار رہے ہیں جو ہمارے پروسی ممالک ہیں کسی کے ساتھ بھی ہمارے کو اچھے تعلقات نہیں ہیں بڑے پرتشدد واقعات میں ایمکی ایم کی ڈائریکٹری رہی ہے نیت صاف اور منظر آسان والی بات ہوتی ہے پاکستان کی ایکانومی کو آئندہ آنے والے دنوں میں پیٹھے ہے کہ اکومت میں فائدہ ہونے جا رہا ہے آئی ایم ایف کے پاس جانے سے اور لون لینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے جس نے آخر انویسٹ کرنا ہے اس نے چندہ نہیں دینا اس نے انویسٹ کرنا ہے دیکھئے پروگرام ہوت لائن جمعہ اور ہفتہ رات گیارہ بچ کر تین منٹ پر ہم اٹھاتے ہیں آہاں میں شور دور کرتے ہیں ہائی لائے دکھیں آئین پاکستان میں کیا کوئی قوانی نہیں ہے اس طرح کے بچوں پر پروٹیکشن کی دینے کے لئے پہلا قانون والدو نائٹین فٹی ٹو میں پنجاب کا بنایا گیا تھا جو چائل پروٹیکشن کے حوالے سے جانا جاتا تھا خلا اور طلاق جو ہے اس کے اوپر ہمارے رائٹس کیا ہیں خاتن کے پاس یہ حق اویلیبل ہے کہ وہ خلا کے لئے پرسید کر دے اس کا میٹر آف رائٹ ہے جب جو خلا ہے وہ کافی سے چینج ہو چکا ہے پاکستان میں پہ نے کہا جی آپ کا پانچ لاکھ بہترہ دار جو ہے وہ انام ہے اور اس کے ساتھ آپ کی جو ہے باقی بھی چیزیں ہیں یہ پکچرز دکھا کے تو آپ کے ساتھ فرورٹ کریں گے وہ بچارے انام کے لالت میں پستے چلے جاتے ہیں آیا نالی کا کیس سب کے سامنے ہے کہ کس طرح سے کیا کچھ ہوا اور اب وہ کہاں پر موجود ہیں ایک بات غدود کہوں گا چور مچائش شور انام آپ کی وقت نہیں کر سکتا دیکھئے پروگرام کانون کیا کہتا ہے جمعے اور ہفتے کی رات دس بچ کر تین منٹ پر جب بات ہو پاکستان کی یا پاکستان کے عوام تو ایوان ہو یا سڑک بات ہوگی بے تھڑک پاکستان کے اندرونی مسائل اور خارجی امور پر کیا ہی نظر قومی اور بین الاقوامی سیاست کی ہر بڑی خبر بڑے سوالات اور ان کے جوابات کی تلاش دو مور کی رٹ اور جنگوں سے پاکستان نکل پائے گا کیا آبی مسائل اور بیرونی کرزوں سے پاکستان کی جان چھوٹ پائے گی عالمی صدہ پر نیا پاکستان کس بلندی تک پہنچ پائے گا یہ سب کچھ سمجھنے کے لیے دیکھتے رہیے پاکستان انسائٹ صرف کوئی نور نیوز پر ہم عوام کے مسائل اجاگر کرنے کے لیے پہنچتے ہیں ہر حلقے میں سو دیکھتے رہیے پروگرام شکایت اس عوام کا جو کردار ہے وہ صحیح معنوں میں کیا وقا سب ہونا چاہیے لوگوں سے حکم ہے کہ جو امانتے ہیں وہ اہل لوگوں کے سپرد کی جائے جو صحابہ اکرام تھے ان کے کردار سے متاثر ہو کر وہاں پر اسلام پھیلا اگر علماء اور حکماء کسی معاشرے میں ٹھیک ہو جائے نا تو معاشرہ ٹھیک ہو جاتا ہے دیکھئے پروگرام راہ فلا چمہ کی دوپیر ایک بچ کر تس منٹ پر ویلکم بیک ناظرین پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے ڈاکٹر تارک محمود ہوایے ساتھ موجود ہیں ان سے سموک کے حوالے سے ایک ہم ڈسکشن کر رہی تھی اور بلخصوص ہم بات کر رہے تھے سیزنل ڈیزیزز کے حوالے سے سیزنل ڈیزیز کے اگر بات کریں جب موسم آنے والا ہے تو اس میں ایک سیزنل ڈیزیز ہم ہر سال دیکھتے ہیں انفلینزا اور لاکھوں لوگ بھی اس میں مر جاتے ہیں ہمیشہ حکومتوں کوئی دمات نہیں کرتی لیکن اب عوام اپنی مدد آپ کے تحت کیا کر سکتی ہے سوالے سے بھی بتائیے دیکھیں جی اس میں ایک تو ہمارے وہ لوگ جنہیں دمہ دمے کی تکلیف ہے کرانک برانکائٹس ہے ان میں اگر ساتھ فلو ہو گیا تو ان کے سمٹم بہت زیادہ ورس ہو جائیں گے ایک تو ان لوگوں کو ویکسینیشن اپنی کروا لینے چاہیے اور اب مارکٹ میں آ بھی گئی ہے ویکسین تو ایسے لوگ یا جن کو شوگر ہے یا جن کو ہارٹ کی ڈیزیز ہیں اور اول ڈیز ہے ان کو دیفنیلی قرال لینی چاہیے یا ایون جو ینگ ہیں جنہیں اسمہ ہے اور الرجک اسمہ وغیرہ ہے تو ان کو بھی قرال لینی چاہیے تاکہ وہ فلو سے سمٹم یہی سے شروع ہوتے ہیں پھر وہ دمے کا شدید اٹھائے لوگ جنہیں ازدامہ وغیرہ کچھ نہیں ہیں ان کے لئے بھی ضروری ہے ویکسینیشن اگر وہ کرانا چاہے لیکن ان کے ساتھ ان کے لئے کو بہت زیادہ ضروری نہیں ہمسا بھی بات کی نا تو میں نے ایک سب لوگوں کو کہتے سنا ہے کہ فلو کو روکنا نہیں چاہیے کیونکہ وہ ہمارا باڈی میں جو ویسٹ ہوتا ہے سارا گند وغیرہ وہ نکل رہا ہوتا ہے تو ایک دفعہ چی سے ہونا چاہیے فلو نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے دیکھیں فلو ایک یہ وائرس کی وجہ سے ہوتا ہے اور وہ جب وائرس جاتا ہے اور آپ کے خلاف جسم میں تو ہر جو جلسیم جائے گا وہ اپنی ڈیزیز کاز کرے گا وہ جو ریسپیٹری ٹریکٹ ہے اس کی الرجی کی وجہ سے سویلنگ ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے آپ نے پھر دیکھا کہ چھینکیں وغیرہ آنی شروع ہوگی پھر اس نے اپنا ٹائم پورا کرنا ہوتا ہے جو کہ وائرل کے خلاف ہمارے پاس بہت زیادہ سوائے ویکسینیشن کے ٹریٹمنٹ نہیں ہے تو اس نے اپنا ٹائم پورا کرتا ہے لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جس ہم اس فلو سے بچنے کے لیے ایک تو یہ ہی ہے کہ آپ کا ایکسپوریر نہ ہو زیادہ جسٹ ویرہ کبھر رائے باڈی کیونکہ یہ عواب میں جراسیم پھیلے ہوتے ہیں تو جتنا زیادہ اس کو آپ انہیل کریں گے اور جتنی آپ کی قوت ہے مدافع کام ہوگی اتنا ہی زیادہ آپ کو چانسز ہیں اب دیکھیں آپ گرم بستر میں لیٹے ہوئے ہیں اب سڈنلی بغیر کوئی چیز اوپر لیے اب باہر کوئی بہت افسر اوقات ہم لوگ یہی کہہ جاتا ہے اب وہ دم سے جو تیمپریچر دیفرنس آیا تو اس کی وجہ سے آپ کو وائرس کا اٹیک ہو جائے گا پھر یہ ڈسٹ بہت زیادہ آپ کے اندر گئی اس کی وجہ سے ہو جائے گا پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہم اس طرح کے اگر گرمیوں میں سردیوں میں گرم مشروبات جو ہیں وہ اگر ہم لیتے رہیں گے پانی ہم درستہ نیم گرم پیئیں گے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے بچنے کے چانسز بہت زیادہ ہیں آپ نے ماسک پہنا آپ نے آپ کو کور رکھا آپ نے سڈن ایکسپوئیر کوئلڈ کو نہ ہوا اور پانی بھی آپ نے گرم پیا اور کھٹی یا اس طرح کی بہت زیادہ ترس چیزیں جو ہیں وہ آپ نہیں لیں گے تو آپ کو گلے کا انفیکشن ہونے کے چانسز کم ہیں تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ پھر یہ ہے کہ ایک اور بڑی جو سورس ہے وہ یہ ہے کہ گھر میں جو ہوتے ہیں کارپٹ ورہ پڑے ہوتے ہیں یا جو بھاری پردے لگے ہوتے ہیں یا پیٹس لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں یا ڈیفرنٹ جو گھر میں پودے ہیں ان سے باز کاتھ جو ہوتے ہیں مختلف چھوٹ چھوٹے ان کے ذرات وہ ہوا پولنگز ہوا میں ملک ہو جاتے ہیں اس سے الارجی ہو سکتی ہے تو ہم ان چیزوں کا اگر خیال رکھیں گے تو ہمارا چانس ہے کہ کم پھر پروٹین ہم جتنی لیں گے زیادہ اس سے بھی انفیکشن کے چانس کم ہوں گے تو زیادہ تار ہمارے جو لوگ پوری ڈائیٹ میں لے رہے اور ادھر ایکسپوز ہو رہے ہیں اور پھر اس کے بعد کپڑے نہیں پورے کر رہے جس کی وجہ سے ان جسم کو اکدام سے تھنڈ نہ لگ جائے تو یہ چیزیں اگر ہم ان کا خیال کریں گے تو ہم فلو سے کافی عد تک بچ سکتے ہیں اچھا اب ہم انفرینزا کی ہم بات کر رہے تھے تو انفرینزا ہر سال ہمیں فیس تو کرنا پڑتا ہے آپ نے احتیاطی تدابیر بھی بتا دیم اس کی وجہ بسیکلی کیا ہوتی ہے کیونکہ اس کا موسم سے گہرا تعلق ہے اور ہمیشہ جب بھی بات کی جاتی ہے اس پر ڈسکشن ہوتی ہے تو ڈاکٹر سمٹائمز یہی کہہ رہے تھے کہ بارش کی بہت ضرورت ہے بارش ایک دفعہ ہو جائے گی تو ہو سکتا ہے کہ یہ وائرس کم ہو جائے تو اس حوالے سے بھی بتائیے گا کہ موسم سے اس کا کیسے تعلق ہوتا ہے دیکھیں اکثر ہمارے بڑے تے کے جی خوشک سردی پیٹ رہی ہے ٹھیک ہے نا خوشک سردی کیا ہوتی تھی کہ موسم تو تھنڈا ہو گیا اور بارش نہ ہوئی بارش نہیں ہوئی تو ہمارے پلوشن کی وجہ سے جو ڈسٹ پارٹیکلز ہیں آپ نے دیکھا ہو کہ ابھی روشنی آ رہی ہو کمرہ اندر سے دے رہا ہے لیکن بار سے روشنی آ رہی ہو تو آپ اس میں دیکھیں گے بے شمار پارٹیکلز آپ کو سسپینڈڈ نظر آئیں گے ہواب ہیں ٹھیک ہے جی اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی اور آپ ویسے بھی باہر نکل کے چھت سے صبح صبح اگر آپ دیکھیں نا ہماری جو ایر ہے وہ کلین نہیں ہے وہ لگے گا آپ کو جیسے کوئی فوکس ہی کوئی اس طرح کی چیز دھونسی چاہیے یہ بیسیکلی وہ پارٹیکلز ہیں اور یہ جب ہمیں انہیل کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے اب جو بارش کا ہے بارش میں کیا ہوتا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو سسپینڈڈ پارٹیکلز ہیں یہ دھول جاتے ہیں یہ بیٹھ جاتے ہیں نیچے ہوا ساف ہو جاتی ہے ٹھیک ہے جی اور اس کی وجہ سے پھر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ سانس لیتے ہو تو وہ چیزیں جو آپ کے اندر جا رہی ہوتی ہیں جو پارٹیکلز وہ اب ختم ہو گئے وہاں نے اسے بارش میں اس کو دھول دیا تو اس وجہ سے جب بارش ہوتی ہے سردیوں میں تو اس کے بعد فضاء صاف ہونے کی وجہ سے آپ فلو سے یا اس طرح کی چیزوں سے بچ جاتے ہیں بچ جاتے ہیں بچ جاتے ہیں دکٹر صاحب اگر ہم گزشتہ کچھ سالوں کو دیکھیں اور آپ کرنٹلی سیچیشن کو دیکھیں اسپیشلی پاکستان میں تو شگر بلڈ پریشر اور اسپیشلی ہارڈ ڈیزیزز وہ ڈیزیزز ہیں جو ہمیں پہلے نہیں ملتی تھی اب ہر دوسرے بندے کو سن رہے ہوتے ہیں ہر دوسرے گھر میں پتا چل رہا ہوتا ہے شگر ہے دیابیٹیز ہے یا پھر آپ کو بلڈ پریشر کا مسئلہ زیادہ ہو گیا ہے ہارڈ ڈیزیزز کا مسئلہ اتنا زیادہ ہو گیا ہے تو اس کی کیا وجہات ہیں یہ بہت امپارٹنٹ کوسٹن آپ نے کیا ہمارے ملک میں پہلے انفیکشیس ڈیزیزز جو تھی جو جراسیموں کی وجہ سے ہوتی ہیں وہ زیادہ تھے لیکن اب انہیں یہ جو بیماریاں آپ نے گنا جیسے ہارڈ ڈیزیزز ہو گی بلڈ پریشر ہو گیا شگر ہو گی اب وہ ڈبلی اچھا نے جو ورڈ ہیلتھ ہارنیزیشن ہے اس نے مطاپے کو بھی بیماری قرار دے دیا ٹھیک ہے جی کیونکہ مطاپہ جو ہے نا جیسے کبھی کسی زمانے میں حکیم کہتے تھے کہ کبس جو ہے وہ ساری بیماریوں کی جہد ہے تو یہ مطاپہ جو ہے یہ بیشمار ان کو ہم لائف سٹائل ڈیزیزز کہتے ہیں ٹھیک ہے لائف سٹائل ہمارا کیا چینج ہوا کہ پہلے آپ کو آج سے بیس پچیس تیس سال پیچھے چلے جائیں تو لوگ لوگوں پاس کنوینس نہیں تھی لوگ پیدل چلتے تھے گوش جو ہے وہ یا عید پہ پکتا تھا یا جب کوئی مہمان آیا تھا پھر پکتا تھا فیسیکل ایکٹیوٹی سیادہ فیسیکل ایکٹیوٹی بہت زیادہ آپ کا انٹیک جو ہے آپ نے مرہبین چیزیں یا اس طرح کی گوشت ورہا یا جنک فورڈ یا کولڈنس ورہا یہ جتنی ہیں یہ آپ کا اتنا زیادہ ویٹ بڑھاتی ہیں مطلب ایک فیسیک ڈرنک ہے وہ اگر آپ پی لیں اور اگر آپ کھانا امیٹ کر دیں تو وہ اتنی کلڈیز آپ نے لے لی لے لی ہیں ٹھیک ہے جی تو ہم کیا ہے کہ اب پہلے ہوتی تھی وہ چھوٹی بوتل ہوتی تھی اب آسا ایسا بڑی اب ڈیڑھ لٹر تک آگے جنبو آگے ٹھیک ہے جی اب آچھا میں اگلے دن ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا کہ یہ زیادہ تار جیوز کی کمپنیاں ہیں ہم یو دیوں کی زیادہ تار یہ لوگ انہوں نے کبھی اپنے بچوں کو یہ نہیں پینے دیا کبھی یہ جتنی ہماری ڈیفرنٹ فیزٹ ڈرنکس ہے دودھ کی اپنے بات کی دودھ جو آسکر ٹیٹرا پیک میں بہت ہمارے ہاں کامن ہوکے اور چائے کے لیے بھی پی وائٹنر یوز کیا جا سکتا ہے کیا اس میں اتنی افادیت ہوتی ہے جو دوسرے کھلے دودھ میں ملتی ہے دیکھیں جی پہلے ہوتا تھا پرابلم تھی کہ دودھ خالص نہیں ملتا کیا خالص نہیں ملتا جو اس میں پانی ڈالا ہوتا ہے اب جو ہے نا لوگ کہتے ہیں کہ چلو یار پانی ڈال لیں لیکن کم از کم دودھ تو ملے اب آپ اگر یہ دودھ جسہ سے بن رہا ہے یہ اس میں شیمپو استعمال ہو رہا ہے اس میں سوڈا اور پتہ نہیں کیا کیا چیز اس کو رنگ دودھ کا دے دیا جاتا ہے لیکن اس میں دودھ نہیں ہوتا ٹھیک ہے جی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر تو دودھ ہے چاہے اس میں پانی ملا ہوا ہے وہ دودھ آپ کے لئے بہت بہتر ہے لیکن یہ جو آرٹیفیشل لوگوں نے بنانا شروع کر دیا میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کی یہاں پہ بہت بڑی ذمہ داری آئے گی کیونکہ ہماری اگلی جنریشن جو ہے وہ جب اس طرح کی چیزیں کھا رہی ہوں میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جرم جو ہے جو دفعہ تین سو دو ہے اس سے بھی زیادہ ہونے چاہیے قتل تو وہ ایک بندے کا کرتا ہے نا تو یہ ہم پوری نسل کو قتل کرتے ہیں کوئی شک نہیں ہے تو یہ تو یہ ملاوٹ ختم ہونی چاہیے اور اب دوسرے جن کو آپ غیر مسلم کہتے ہیں وہاں پہ آپ کو سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا کہ ان یورپین کنٹریز میں آپ جائیں اور آپ کو چیز خالص نہ ملے جو اس کے اوپر لکھا ہے اس کے اندر نہ ہو تو ہمارے ہاں تو اتنے جو بڑے بڑے اچھے اچھے برینڈز ہیں آپ ان کی جب فیکٹریوں وزٹ کریں تو وہ بند کیسے رہے ہیں تو کوئی ہائیجین کا خیال ہے اگر آسکال ہمیں جنریشن کو دیکھیں اسپیشلی ینگسٹرز کو دیکھیں ان میں وہ رہی نہیں ہے کپیسٹی وہ کپیبلیٹی نہیں رہی ہے زرہ سا کام کرتے ہیں ہم تھک جاتے ہیں یہ کیوں ہو رہا ہے اس لیے کہ ایک تو ہوا جو ہماری پولیشن بہت زیادہ ہوگی جو سانس لے رہے ہیں وہ بھی گندہ اور جو ہمیں کرا کھا رہے ہیں وہ بھی نخالت اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ ہم نے فیزیکل ایکٹیوٹی بھی چھوڑ دی یہ ساری چیزیں اب آپ بچے دیکھیں گھر کا بنا کھانا نہیں کھائیں گے سارے بچے جنگ فور اور اس کے پیسے لگے ہوئے ہیں اور اس کی وجہ سے ہمارا جو ہارٹ اٹیک کی ایج ہے وہ بڑی نیچے آگی ہمارے بچوں میں بھٹاپا بہت زیادہ آگیا ہے ٹھیک ہے جی چونکہ انہوں نے کمپیٹر پر بیٹھے جانا ہے کوئی فیزیکل ایکٹیوٹی نہیں ہوتی ایک زمانہ تھا جب ہم لوگ چھوٹے تھے تو گھر والوں کو یہ ہوتا تھا کہ بچے گھر نہیں آتے اب یہ ہے کہ بچے باہر نہیں جاتے وہ اپنے ہمارے کمروں میں گھسے ہوئے ہیں اور کوئی فیزیکل ایکٹیوٹی نکالی اس سے کیا ہوا کہ جب مٹاکہ بڑھتا ہے آپ کی ویسٹ جب بڑے گی ایڈومنل جو عبیسٹی ہے وہ جب زیادہ ہوگی اس نے ٹیکنالوجی کا بہت بڑا کردار ہے پہلے گیمز ہماری ایسی ہوتی تھی اس میں فیزیکلی انوالڈ ہونا پڑتا تھا پکڑن پکڑائی ہوتی تھی برف پانی اس طرح کی گیمز ہوتی تھی اب بچے ٹیپ لے لیتے ہیں موبائل گیا کمپیوٹر ہونے سے تو بیٹھے بیٹھے جنہوں میں گیمز ہوتے ہیں آج کل کے اگر ہم بچوں کو دیکھیں تو ان کے اندر یہ واقعی موٹاپے کی بہت زیادہ بیماری ایک ہے بیماری تو اب لوگ اس کو نہیں سمجھتے وہ کہتے ہیں کھاتے پیتے گھرانے کا بچے بیماری تو نہیں ہے اچھا اچھا لگتا ہے تو یہ لوگوں کو awareness بھی نہیں ہے اس سے بچہ کیسے جا سکتے ہیں اور بچوں کے لیے especially کیا احتیاطی تعدابیر ہے جب بچہ پیدا ہوتا وہاں سے شروع کروں گا ہمارے ہاں مجھے یاد ہے کہ جب پیکٹرس آج سے پہلے شروع کی تھی تو آج سے 20, 25, 30 سال پہلے جب جس ماں سے بھی پوچھیں کہ بچے کو اپنا دودھ پلاتی ہیں تو 80%, 90% ماں کہتی تھی ہم اپنا پلاتی ہیں 10% جو ہوتی تھی وہ کہتی تھی ہم ڈی بے کا پلاتی ہیں اب ریورس ہو گیا اب کیا ہے کہ 90% کہتی ہیں جی ہم ڈی بے کا پلاتی ہیں جو 10% رہ گی ان میں سے جو 8% ہے وہ کہیں گی جو مکس اپنا بھی دیتی ہیں بیج میں ڈی بے کا بھی دے دیتی ہیں اور ہارل میں 2-3% رہ گی ہوں گی جو پیورلی اپنا دیتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ قرآن مجید میں اگر اس کے بارے میں آیا ہے کہ ماں اپنے بچے کو دودھ پلائیں تو اس کی افادیت کتنی ہوگی ہم ہم مشین خریدتے ہیں تو اس کے ساتھ جو اسٹرکشنز ملتی ہیں ہم اس کے تیز مشین کو چلائیں گے تو وہ ٹھیک چلے گی تو اسی طرح جس نے جو خالق ہے جس نے جو تخلیق کرنے والا ہے اس نے جو بکلٹ ساتھ دی کہ اپنے بچے کو پلائیں اچھا وہاں سے آپ شروع کریں کہ ماں یہ جو ڈبوں کا دودھ ہے یہ کتن ٹھیک نہیں ہے انہیں اپنا دودھ دینا چاہیے اس سے کیا ہوگی بچے میں کوپ تو مدافعت آتی ہے وہ بچے جو ماں کا دودھ پیتے ہیں ان میں مدافعت زیادہ ہوتی ہے انہیں بیماریاں کم لگیں گی انہیں جو پیٹ میں درد ہوتی ہے کولک ارتا ہے وہ بہت کم ہوگا ماں کو کیا فائدہ ہوگا بریسٹ کینسر نہیں ہوگا جو ماں دودھ نہیں پلاتی ہیں ان کو بریسٹ کینسر بہت زیادہ ہوتا ہے آگے چلیں پھر جب آگے آتے ہیں تو بچے یہ جو فیزی ڈرنکس ویرا یہ جو کول ڈرنکس آج کا بچے ہر بچہ کھانے کے ساتھ لے رہے ہیں اس کو چھوڑنا پڑے گا یہ جو جتنے برگرز اور جنک فوڈ ہے اس کو چھوڑنا پڑے گا گھر کا ہمارا جو دیسی کھانا تھا وہ بہت بہتر ہے اس کو لینا پڑے گا اور اس کے بعد فریش فروٹس لڑا اور میں جو سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ نے پچھلی دفعہ لیجسلیشن بھی کی تھی اس کے اوپر سختی سے عمل کریں کہ جتنے بھی سکولز ہیں وہاں پہ فروٹ اور دودھ کے علاوہ کوئی چیز نہ ملے تاکہ جب بچوں کو درمیان میں چھٹی ہوتی ہے تو وہ اس میں صرف وہ چیزیں لے سکیں جو کہ ہلدی ہیں ہلدی ہوں کی اور اس کے بعد پروگرام اتنے میڈیا پہ بھی اور ہر جگہ پہ ہونے چاہیے تاکہ ہمارے بچوں کو بتا چلے ورنہ ہماری اگلی جو آنے والی جنریشن ہے یہ بہت زیادہ بیماریوں کا شکار ہوگی اور اس میں سب سے پہلے ہم کیسے تھے جنگ پھوڈ کو ہمیں خاتم کرنا چاہیے یہ روکر صاحب پروگرام میں وقت تھوڑا سا رہ گیا کوئی ایک میسیج قوم کے نام دھنا چاہے کسی بھی حوالے سے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ وہ انہی قوموں نے ترقی کی جو کہ ہلدی ہوں گی آپ جیوز کو ہم ویسے تو بہت میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کمپیر کریں تو وہ قومیں جنہوں نے بہت زیادہ ترقی کی ان کی نسبت ہم جو ہیں جو بیمار قومیں ہوتی ہیں وہ ہر لحاظ سے پیچھے ہوتی ہیں تو میری یہ اپنی قوم سے گزارش ہے کہ اچھے خالص کھائیں اور جو ہمارا دیسی کھانا تھا وہ لیں ہیلدی لائف سٹائل اپنائیں اور کوشش کریں کہ زیادہ زیادہ پیدل چلنے کی کوشش کریں کہ لفٹ کے بغیر سیڈیوں سے چڑھنے کی کوشش کریں کہ ہم دیلی کم از کم پینتالیس منٹ ہم واک ضرور کریں ہم ہیلدی ڈائیٹ لیں ہم یہ فیزیٹ ڈرنکس کو چھوڑیں اور مٹاپے کو کم کریں اور اس سے ہماری انشاءاللہ ہمارا اب مٹاپہ کم ہوگا تو ہماری شوگر بلڈ پیشہ ہر ڈیزیزز وہ کم ہوں گی اور اگر ہم جو سیزنل ڈیزیززز ہیں ان کے بارے میں تھوڑا چی اویرنیس لیں گے تو ہم ہم سیزنل ڈیزیززز سے بچ جائیں گے اور اس طرح ہم ایک ہیلدی قوم ہوں گے اور پاکستان کا مستقبل ایک ہیلدی قوم سے ہی منسلک ہے اور انشاءاللہ آئندہ آنے والا وقت پاکستان کے لئے پھر بہت بہتر ہوگا برہ خوبصورت مرسززز یا لوگٹر صاحب آپ نے واقعی اور ہمیں ایکٹیوٹی فیزیکل ایکٹیوٹی کو جان بنائیے جہان آپ کو ویسے ہی مل جائے گا ایسی کے ساتھ پروگرام کا اختتام ہوتا ہے روح میں یاد رکھئے گا کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ سپر ایکٹیو فاسٹ کلر سپری طاقتور سپر ایکٹیو فاسٹ کلر سپری گرے کیڑے مکونوں کا مکمل خاتمہ سپر سب سے اوپر